امتیاز میر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاموچی کیوں ہے ٹوئیٹر پہ اور سیاسی بیانات آج کل کیوں کم آ رہے ہیں پوری سیاست نون لیگ اور مریم نواز اور ان کے قائد کے گرد گھوم رہی ہے کیا آپوزیشن پی ڈی ایم نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھا پائیں گے اتنا سخت موقف ہے بار بار کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی استیفہ نہیں دے گی سندھ گورمنٹ کچھ بھی ہو جائے کیا بھی ہو جائے سندھ گورمنٹ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ سندھ گورمنٹ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو عزیز ہے کچھ بھی ہو جائے اس پہ کمپرومائز پیپلز پارٹی نہیں کرے گی اور آجی مولانا فضو رحمان سربراہ مقرر ہوئے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی لبرل پروگریسیف جماعت کہتی تھی آج اسی اتحاد کے مولانا فضو رحمان جو کہتے ہیں مذہب کارڈ کو استعمال کریں گے کیونکہ اس کو بڑی طاقت بھی ہے جس طرح مدرسے کے بچوں کو لے کر احتجاج میں بٹھائیں گے ایک سیاسی قوت تو ہے وہ بھی تو بچے ہیں سیاسی بچے جس طرح عمران خان نے بھی طاہر القادری کے لوگوں کو اور بچوں کو بٹھایا تھا اور یہ بھی کر سکتے ہیں ایک تحریک چلے گی جس طرح تحریک انصاب شیخ رشید آمن صاحب کہتے تھے نہ اے پی سی ہوگی نہ تحریک چلے گی نہ اتحاد ہوگا آپوزیشن کا تینوں چیزیں ہوگئی آپ کے سامنے اے پی سی بھی ہوگئی اتحاد بھی بنا پی ڈی ایم کا اور تحلیق بھی چل پڑی اسی کو پر اپنے سٹویم دعو دی محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پی پی رہنمائی سینیٹر رہ چکے ہیں ڈاکٹر فوزی حامی صاحب پی ایس پی گرینو آئے میں نے رہ چکے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میں ملکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے اچانک پی پلس پارٹی کی ابھی خاموشی ہے بلاول بھٹو صاحب شیاسی میدان سے بھی غائب ہے خاموش بھی ہیں کیوں کیا وجہ ہے ملیر میں بھی ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے نہیں تو ایک چھوٹی سی بھی ریلی ہوتی تھی بلاول صاحب آ جاتے تھے اور ایک ریلی کراچی میں بھی ہونے جا رہی ہے جو ایم کیوں کو آپ جواب دینے جا رہے ہیں اور امران خان کو بھی جواب دینے جا رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہوں گے جو میری اطلاعات ہیں کہ اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں ہوں گے کیا وجوہات ہیں پیپلس پارٹی ابھی اگریسیو نہیں ہیں میاں نواز شریف کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات ہیں دیکھیں بلاول صاحب ایکٹو ہیں اور یہ کہنا کہ وہ ایکٹو نہیں ہیں یہ میرے خیال ذاتی ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں ادایت دے رہے ہیں ابھی بھی وہ گئے تھے دبائی پھر لوٹ آئے پھر لڑکانہ گئے لوگوں سے آج بھی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اب وہ جلسے جلوس میں تو لیڈر ہیں پاکستان کے وہ پاکستان میں مختلف ایکٹویٹیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہر جگہ تو بلاول صاحب تو نہیں جا سکتے ہیں یہاں معذرت کے ساتھ روکو سینئر انکاپرسن سینئر جنرلسٹ ماریا میمن صاحبہ بھی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ میڈم آپ کیا کہیں گی جو نواز شریف کا بیانیا ہے کیا اس کا بوجھ اپوزیشن اٹھا پائے گی دیکھیں جی بیانیا تو بہت سخت ہے اور بیانیا تو پھل حال لگی رہا ہے کہ کافی ختمی قسم کا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک تو معاملات میں ہی کریں لیکن دونوں جو ہیں اس وقت کیمپس جس میں میں اسٹیپلشمنٹ کی بات بھی کریں اور نواز بی کی بات بھی کریں ان کے لیے اب اس وقت جو بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہیں وہ اس کے ہوسٹیج بن گئے ہیں اور اسے پیچھے جانا تو سب کے لیے مشکل ہوگا اس وقت آنے والے چاند ماہ تو ڈیفنیٹلی بہت ٹربلنٹ ہیں سیاسی طور پر بہت زیادہ متحرک رہیں گے سو نواز شریف صاحب کے ساتھ پل ہال تو اپوزیشن دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شک کا جو ہے مارجن ہے پیپلز پارٹی بڑی ہی جسے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنے کارڈ جو ہے وہ کھیلے گی وہ کس حد تک نون لک کے ساتھ آگے جائے گی جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی وہ بھی دیکھنا ہوگا اور کیا ان طب کے حتمی نتائج جو ہیں حتمی کور وہ اکٹھے ہیں کیا پیپلز پارٹی وہی چاہتی ہے اس پوری پہلی کے نتیجے میں جو پی ایم ایل این چاہتی ہے یہ سب چیزیں ابھی بیگ ہیں یہ ابھی کلیئر نہیں ہیں اور اس وقت پہ نظر آیا تھا کہ جب یہ اعلامیہ ہونا تو اس سے پہلے سیفوں کی بات تھی تو اس پہ اتفاق نہیں ہو پایا تھا تو ابھی تو بہت سارے مراحل موجود ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ اس وقت نہ نون لک پیچھے ہٹنے والی ہے اور آن نون لک کی جو مد مقابل ہلکے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اگلے تین چار ماہ بڑے زیادہ ٹربلنٹ ہوں گے اور یہ پوری ملکی سیاست اس وقت گرمہ گرم ہو جائے ماری صاحب آپ پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ اینکر پرسن ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کو چھوڑ سکتی ہے استیفاؤں پر جا سکتی ہے سلا تو نہیں لگ رہا کیسا ہو پائے گا لیکن اگر پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کی معروضی حالات دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا گمان ہو نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کو اس وقت چھوڑے گی استیفاؤں پر جا سندھ گورنگ کی سب سے بڑی پرائیورٹی کچھ اپنے جو معاملات ہیں سختیاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رجی فاصل کرنا ہوگا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیرنٹی بھی نہیں ہے کہ اگر ابھی پورا نظام جاتا ہے تو جب نیا نظام آئے گا تو وہ کن خطوط کے استوار ہوگا ابھی جو ان کے پاس ہے کیا اس سے زیادہ انہیں کچھ نظیب ہو سکتا ہے توبارہ انہیں کچھ نظیب ہو سکتا ہے اس کے برے بھی کلاریٹی نہیں ہے سندھ سے تو مور اور لیس ان کو در تشکر ان کا کوئی میجر چیلنجر ہے سچ نہیں ہے سندھ میں تو ان کی پروکرم نہیں ہے لیکن جو پہنے سے زیادہ ان کو یہاں پر مجورٹی ملی ہے کیا یہ مجورٹی وہ قائم رکھ پائیں گے کیا اس سے کم تو نہیں ہو جائے گا وفاظ کیمبر کیا انہیں کچھ مل سکتا ہے ابھی موجودہ حالت میں تو نہیں لگتا بظاہر کچھ مل سکتا ہے تو وہ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس کھونے کو کیا ہے اور جب کھونے تو اس رتیجے میں ہم پائیں گے کیا سو ابھی ان کو بڑے سیسلے کرنے ہیں بیپلز پارٹی کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بلکل اس مسام کو بسات کو لپیٹنے میں نون لیگ کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کی خاموشی بلاول بٹو عزرداری صاحب کی خاموشی سیاسی میدان سے تھوڑا سا دوری کیا کلکولیشن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے پی ایم ایل این کی جو بیان بازی ہے نواز شیخ صاحب کی تقریر ہے اس کے علاوہ جو ملاقات ان کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں خاص طور پر پیپلز پارٹی میں کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے ان کی اپنی جماعت میں کی اپنی جماعت میں کہ آپ نے سیدہ نون لیگ کو اٹاک نہیں کرنا ہے اور بکنکہ اس وقت پچھلے کوئی آٹھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوں نو وہ پیپلز پارٹی والے آتے ہیں چند گنتی کے دو تین مرکزی رہنوار اس کے لعاوہ باقی لوگ تو آخر موقع بھی نہیں دے رہے ہیں سو بھی دیکھنیٹلی جو دیکھ رہے ہیں سیاست کا اور میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر ایک خاموشی ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے موجودہ صورت حال نہ ہوتے تو زیادہ آگے بڑھکی وہ اٹاکنگ موڈ میں شاید سیاست کرتے تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اپنے کارز ایویلویٹ کر رہے ہیں اپنے موز دیکھ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری اور بغاوت کا مقدمہ نواز شریف کے اوپر اس کے اوپر وفا کی حکومت کیا سوچ نہیں دیکھیں یہ تو بے تکی بات ہے اکل وزیراعظم صاحبہ جب انٹرگیو دیا اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی اندیا دیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اٹیا کی گیم کھیل رہے ہیں کل انہوں نے میٹنگ کی ہے ان کے دوام ترجمانوں کو انہوں نے یہی ڈریکٹیف دیا ہے کہ جا کر وہ یہ بات آگے اس میرٹیف کو ہیمر کریں ای تینگ ایس فرانکلی یہ بہت ہی بے حس قسم کی بات ہے انہوں نے کسی قسم کی پیٹریزم پر شک ہونا نہیں چاہیے اور ان کا جو تمام نیرٹیف ہے مجھے لگتا ہے پنجاب کے عوام بھی یہ ریجیکٹ کر دیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے تواثر سے لوگوں کو اغداری کے سرٹیسکیٹ بانٹے رہیں this is not on اس سے آگے بڑھنا ہوگا حکومت کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا بہت کسی کوئی نے کوئی پتا کہ تین چار سال کے بعد کیسے ٹیبل ٹرن ہو اور وہ دوسرے طرف کھڑے ہو اور ایسے کوئی فتوے ان پر اوپر لگ رہے ہو کوئی سرٹیفیکیٹ ان پر بانٹے جا رہے ہو تو یہ جو نانسنس ہے یہ ختم ہونے لیے بڑی مہربانی سینئر انکا پرسن سینئر جنرلسٹ ماری من ڈاکٹ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو فیصلے تو کرنے پڑیں گے سر اور بلاول صاحب بھی ابھی اپنے لوگوں کو روکا ہے کچھ ہی لوگ آ رہے ہیں جو بیانات دے رہے ہیں ابھی نون لیگ جو ہے نا پورے سیاسی میدان میں ڈاکٹ صاحب دیکھیں ہم جو ہیں شروع سے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ کانسٹویشن کے وائلیشن میں ہو جو جو کانسٹویشن سسٹم ہے جس میں جلسے جلوس کانسٹویشن کا حصہ ہے پروٹیسٹ کرنا کانسٹویشن کا حصہ ہے اسی طرح جو ہے عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے نیو الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں دیگر آپشنز بھی وقت کے ساتھ جو بھی جو گیارہ پارٹیز ہیں اس وقت جو ڈیکلیریشن آیا ہے اس کو پیپلس پارٹی اون کرتی ہے جو ڈیکلیریشن کو اور وقت کے ساتھ چیزیں فیصلے ہوں گے اس وقت بچا پیپلس پارٹی ڈیکلیریشن کو اون کرتی ہے جو میاں صاحب نے اسپیچز کی اس کو اون کرتی ہے دیکھیں بات سنیں جو خطابات کی ہیں اس کو اون کرتی ہے دیکھیں میں اس ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں جس ڈیکلیریشن میں پیپلز پارٹی نے سائن کی ہے تو اس ڈیکلیریشن میں تقریباً اس دن جو میاں صاحب نے جو سپیچ کی تھی ایک گھنٹے کی اس میں لگ بگ وہی چیزیں تھی جو ڈیکلیریشن میں موجود ہے اس کے بعد کی سپیچز جو بھی ہیں وہ ایک ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں ان کی مرضی ہے وہ جو کریں نہیں کریں ہم تو اس کو نہیں روک سکتے ہیں ان کی مرضی ہے پر اس چیز سے تو بیپلز پارٹی نے جو ہے ہماری سٹرگل ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پارلومنٹ کی سپرمسی سورنٹ آف دہ پیپل اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے جو کانسٹویشن میں لکھا پڑا ہے اس کے ماتحیت ہے ٹھیک ہے ڈیک صاحب آپ کو کہہ لے جو ڈیک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپشنز ہے بیپلز پارٹی جا سکتی ہے سب چیزوں کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کا جو سخت بیانیاں ہے اس کا بوجھ یہ سب سیاسی جماعتیں اور آپوزیشن اٹھا پائیں گی دیکھئے جو نواز شریف صاحب کی بات ہے تین دفعہ وہ وزیر آزم رہ چکے ہیں اور ان کا اپنا ان کو یہ میرے خیال میں آئین بھی یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں کریں لیکن اس تمام چیزوں میں میں میری اپنی ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ کہیں پاکستان اور ریاست پاکستان کو تو ہٹ نہیں وہ کر رہے ہیں اس چیز کا خیال رکھا جائے اور باقی جو ہے اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ یہ اس طرح کی کام کرتی رہتی ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کوئی نئی چیز ہونے کو نہیں جاری آپ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھ لیں پی ٹی آئی نے اس طرح کا رول ادا کیا ہے وہ تو سڑکوں پہ آ گئے تھے تو یہ ہے کہ یہ ایک جمہوریت میں ہوتا ہے اور اس کو گورنمنٹ کو بڑے مچورلی جو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو جو ہے بجائے یہ کہ جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس وزیر آزم صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں میرا خیال میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنی نہیں چاہیے وزیر آزم کو وزیر آزم بن کے اور تب ہی کوئی نہ کوئی ڈیسیجنز لنے کی وہ ان کو ایک پارٹی کا لیڈر بن کر رہی ہے تو یہ تو دھمکا نہ ہوا نا میں ایک ایک کو اندر کر دوں گا ایک ایک کو جیل میں ڈال دوں گا یہ دھمکا رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو ماضی میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوئے ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ ماضی میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور نئی بات ہو رہی ہے تو پھر اس پر ہم ڈسکشن بھی کریں یہ کوئی نئی بات ہونے کو نہیں جاری ہے یہ ایک روٹین میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور یہ اب بھی ہو رہا ہے اور میرا خیال میں ایسے ہوتا رہے گا ڈک سب کیا آپ کو یہ چیز لگ رہی ہے کہ اگر کنفرنٹیشن بڑھتی ہے اور سب چیزیں یہ ہوتی ہیں تو یہ پہلے سے ہی حکومت جو نہیں اس کو روکنے کی کوشش ہے کہ ہم جیلوں میں ڈال دیں گے دیکھیں کنفرنٹیشن تو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنلی حالہ جو کوورٹ کی وجہ سے اور جو انٹرنیشنلی میں ڈک سب بریک کا ٹائم ہوا بریک کے بعد آتے ہیں کہ جو صورتحال معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ آ رہے ہیں بریک کا ٹائم ہوا بریک کے بعد آتے ہیں اس کو یہی سے بڑھاتے ہیں ہاں ڈک سب ایسی معاشی صورتحال نہیں ہے ملک کے اندر اگر یہ کنفرنٹیشن بڑھتی آپ باہر نکلتے ہیں تو اس سے تو اور معاشی صورتحال خراب نہیں ہوں گی ملک کے سب سے پہلے یہ ہے تو کووٹ کی جو صورتحال ہے جو سیکنڈ ویو پاکستان ڈک سب میں دو منٹ ڈک سب کو لے لوں پھر وہ چلے جائیں گے کسی شو میں پھر میں اسی پی آتا ہوں ڈکٹر رمیش کمار صاحب پی ٹی آ کے ایم اے نے ہے میں ڈک سب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں ڈک سب کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح آپ جلسے جلوس اس تحریک سے نمٹیں گے ڈک سب کیا پلان کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ کہ سینئر پولیٹیشن ہوتے ہوئے جو میار اس فکس پولیٹکس کا لیا جا رہا ہے اپنے بچاؤ تحریک میں وہ غلط ہے وہ ایسا نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری چیز میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ میں ہمیں بھی پیشن کے ساتھ دی کرنا چاہیے ہمیں بھی غدار وغیرہ ایسی الفاظ استعمال صحیح کرے تو کیونکہ ریسی پروکل چیز ہے مگر پہل کس نے کی وہ بھی آپ دیکھیں کہ جس قسم کی سپیچ کان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میان صاحب سپیچ کریں ایک تو میان صاحب ان کو فیس کرنا چاہیے ان کو اجازت ملیں گریس فل طریقہ میان صاحب کے لیے میان صاحب نے گریس فل طریقہ نہیں اپنایا اپنے ریاست پریدہ رکھا ہے پرام نہیں کیا ادھر بیٹھ کے بڑی تقریریں ہوئی مگر یہاں پہ جس قسم سے گئے تھے اور فرن کو آنا تھا وہ نہیں آئے صحیح یہ گریس فلی میان صاحب کے لیے بہتر نہیں رہے دوسرا میں ہمیشہ انتیاز آپ کو پتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے اندر جب آصف صاحب دبائی میں بیٹھ کے سیاست کرتے تھے تب میں آپ کو بتاتا تھا کہ جب دبائی کی سیاست ہوتی ہے لندن کی سیاست ہوتی ہے امریکہ کی سیاست ہوتی ہے تو جو الزام لگتے ہیں اس میں کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے کیونکہ امریکہ کی سیای اپنا انفلینس چاہتی ہے پینٹاگون اپنا چاہتی ہے لندن کی ایم آئی سکس اپنا چاہتی ہے ایڈیا کی رہا اپنا چاہتی ہے سعودی اپنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈر ان کو ایکسیس وہاں پہ ہیزی ہوتی ہے اور اس ورے سے وہ ان راستوں کے اوپر آ جاتے ہیں الطاف حسین بھی ہمارے سامنے مثال ہے اور جب جب ملک کے اوپر کوئی ایک کرٹیکل ڈیسیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس قسم کا ٹرمائل پیدا ہو جاتا ہے کرٹیکل ڈیسیشن کا ٹائم ایسے کہ جب اسلامی بلوک کے بیچ میں ایک ڈھگڑا چلتا ہے ایک طرف اسرائیل کا پریشر امریکن کا پریشر آدھی گلف کنٹریز آدھی نہیں بلکہ ایٹی پرسنٹ گلف کنٹریز کو اسرائیل کو تفلیم کر لینا پاکستان اپنے اسٹینڈ کے اوپر رہنا دوسرا ملیشہ ایران اور کرکی کا ایک نیا اسلامی بلوک بننا ان ساری صورتال میں پاکستان کا ایک بہت زیادہ امپارٹنٹ رول ہے مگر پاکستان کو اگر انٹرنلی کمزور کیا گیا تو پاکستان پھر کمپرومایز میں آ جائے گا اور پھر سپر پاور کے ساتھ جڑ جائے گا اور جو ڈیفیکل ڈیسیشن نینے تھے وہ نہیں لے سکے گا کیونکہ نہیں آئی ایم ایف سپر پاور کے بغیر چل سکتی ہے نہیں جی ایس پی پلس سپر پاور کے بغیر چل سکتا ہے نہیں ایف ایف سپر پاور کے بغیر چل سکتا ہے اور نہیں سعودی اور یہ بدرویق کی جو گروپ ہے وہ نہیں چل سکتا تو اس وقت جس وقت ایک ڈیسیشن کا ٹائم ہے سی اسرائیل لوٹر کی یہ سارے اسلامی بلاغ کا جگڑا چل رہا ہے اور ایک طرف ہماری لیڈرشپ پرائم میسٹر اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف کلیر آ رہا ہے کہ ہم پیسے چاہیے پیسے دے دیں گے مگر ہم اپنے موقف سے ایران گیس پائپلائن ہو چاہے جو ہے وہ آپ کو اسے نہیں اٹیں گے اسرائیل نہیں کریں گے کوئی ایسی اپنا ریسپانسیبلٹی لبائے کہ وہ ایسی کس بیس کے اوپر بنی تھی فلسطین کے بیس کے اوپر بنی تھی آج اس کے داؤنی سالویشن جو ہے وہ آپ یا تو ریڈریز کر کے آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ پوزیشن کی لیڈرشپ بہت بڑے آواز میں باہر بیٹھ کے آج تقریر کرے کہ بڑے اسکرین کے اوپر تقریر ہو کہ اسٹیبلشمن نے یہ کیا پرائم نیسٹر نے یہ کیا اس ملک کو اس طریقے سے کیا مجھے بتائیں یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے یہ ہم نے ملک کی پاڑیں ان کو ہلا دیتی ہے اور جب ملک کی پاڑیں ہلا دیتے ہیں تو انہ اور تقبر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں غلط فیصلے آپوزیشن سے بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمن سے نقصان ہو یا نہیں ہو مگر ملک کا نقصان ضرور ہوتا ہے سر آخری سوال سر سنسیر جو لوگ ہیں سنسیر جو لیڈر ہیں ان کو کم سے کم کرٹیکل ٹائم کے اوپر جب پاکستان کی سووینیٹی کا مسئلہ ہو جب انٹرنیشنل ایشوز کا مسئلہ ہو کم سے کم انٹرنیشنل ڈیفرنسز ختم کرنے چاہیے مگر اس کو بڑھانے نہیں چاہیے سر کیا جس طرح شیخ رشید امن صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں شہباز گل صاحب استعمال کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان زبان استعمال کر رہے ہیں شبلی فراز استعمال کر رہے ہیں کیا وہ زبان صحیح بلکل غلط میں سب کی زبان میں سمجھتا ہوں ریسی پروکل ریسپیکٹ نہیں نائل اور نالائکال الفاظ ہونا چاہیے نہیں چور اور جاکو کا الفاظ ہونا چاہیے اداروں کے احترام کے طور پر ساری پولٹیکل پارٹیز کو چلنا چاہیے ان کو انڈپیننٹ دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں آج اگر آپ کو اسلامی بلاد کے اندر اپنی ایک احمد دونوں گروپس کے اندر بھارت کتنا اصاد ہے ایک طرف رشیہ کے ساتھ بھی اس کے کتنے اٹیجمنٹ ہے اور ایک طرف امریکہ کے ساتھ بھی کتنی اٹیجمنٹ ہے ہم ایک طرف اٹیجمنٹ میں اتنا نظری کھا جاتی ہیں کہ دوسرے کو بھائے کر دیتی یہ کیوں ہوتا یہ اس ورے سے ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں مسیوس کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں پریشن ڈالتی ہے تو ہمیں آج یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی کمیٹی بھارفل بننی چاہیے جس کے اندر بہت سمجھ والے بندے ہو جو گورنمنٹ اور آپوزیشن کے ساتھ عزت دار بھی ہو عزت سے بات بھی کرتے ہو اور فیشن ہو ان کے اندر اگر وہ چیزیں آگے نہیں بڑی تو میں مجھے حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں یہ کنٹوورشل چیزیں ہیں پھر بھلی جیلیں بڑھے ہیں پھر یہ بھی ہو ہر چیز کے میرٹس بھی ہیں اگر جو بھی سمجھتا ہے نرندر موڈی کی طرح کہ میرے پاس شکتی ہے شکتی جو ہے وہ اتنا حرصہ چلتی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا ہر طریقے بڑی مہرمانی سر آپ اپنا موقع پورا کریں کیونکہ ملکی معیشیت جو جس طرح خراب ہو رہی ہے سیکنڈ ویو شروع ہو گئی ہے تین کروڑ سوہ تین کروڑ میں سے آپ کے جو ہے دس لاکھ لوگ انتقال ہو گیا ساری دنیا میں اور سیکنڈ ویو پاکستان میں شروع ہے اس وقت جو ہے ایکنومی ساری دنیا کی جو ہے کرشنگ کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان میں تو مائنس میں چلی گئی ہے دیکھیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں بہت سی چیزیں تو جو فیننیشل پوزیشن پاکستان کی بہت زیادہ کمزور ہے اور مائنس میں چلی گئی ہے زہرات جس میں سے ہمیں تھٹی تری پرسنٹ اور فور پرسنٹ جی ڈی بھی بندہ وہ بھی نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس طرح جا رہی ہے کچھ بھی حادثات کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اکنومکلی فیننیشلی اور جو بہت سے طاقتور ملک تھے سوویٹ یونین کی طرح یا دیگر ملک وہ فیننیش کی وجہ سے مارے گئے تو پاکستان کی جو ہے عمران خان تو میرے خاصے پپٹ ہے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں ان کے لیے اور انٹرنیشنل آئیسولیشن بھی بہت زیادہ سر یہ پپٹ ہیں اس ساری صورتحال کے ذمہ دار بھی تو وہ ہی ہیں جنہوں نے لائے ہیں بالکل تو ذمہ دار بھی وہ ہی ہیں کیا ان کو ریالیزیشن نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے خطے کی ملک کی کیا صورتحال ہے اگر یہ ہوتا تو اتنے آئیسولیشن مائنس میں ایکنومی اور جو جس طرح اداروں پر شبہ کون مار رہے ہیں اپنے لوگ ریٹائرڈ لا رہے ہیں تو وہ ان کو اگر سنس ہوتی تو یہ چیزیں نہیں ہوتی میڈم میڈم آپ نے تو بڑی اہم چیز بات کی ہے کہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں میڈم کیونکہ جو اس زبان استعمال کی جا رہی دونوں طرف سے جس طرح ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے بھی کی بڑی خطرناک ہے آگے صورتحال صحیح نظر نہیں آ رہی کیا کہیں گے دیکھئے امتیاز صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں تو میں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے وزیراعظم ٹاپ ٹو بوٹم جو وزیراعظم سے لے کر کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے اندر کوئی مچورٹی مجھا نظر نہیں آتی کہ سیاسی مچورٹی جو ہوتی نا وہ نہیں ہے وہ ان کی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں ایک اور چیز جو بڑی اہم بات ہے جو ڈاکٹر رومیش نے بھی ایک بات کی دیکھئے انٹرنیشنلی جو جس طرح کی صورتحال ہے اگر اس اس صورتحال میں اگر ہم نے اپنے ملک کو انٹرنیلی کمزور کرنا شروع کر دیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ دیکھئے کہ نئے پارٹنرز بننے کو جا رہے ہیں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں آپ جب انٹرنیلی اس طرح کی اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی شخص جو ہے ہر ایک کا اپنا یہ رائٹ ہے اس کا یہ آئینی حق ہے وہ جس طرح کی اپنی رائے کا استعمال کرے رائے کا اظہار کرے لیکن اگر وزیراعظم صاحب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو یہ میرا خیال میں بڑا نامناسب ہو جائے گا اور اس ٹائم پہ یہ ٹائم بڑا کروشل ہے اس ٹائم پہ اگر اس طرح کی گفتگو آئے گی تو میرا خیال میں بڑا غلط ہو جائے گی کیا تحریکیں تمام حالات خطب ہو رہی تھے کیا یہ ویسے ہی حالات نہیں بن رہے حالات تو دیکھیں حالات تو یہ خود خراب کر رہے نا گورنمنٹ خود خراب کر رہی ہے اپنے پیروں پہ کلھاڑا خود مار رہی ہے اپوزیشن کو کہیں بھی یہ اعتماد میں نہیں لے رہی اگر کوئی بل آتا ہے تو اس پہ اپوزیشن کو اعتماد بھی نہیں لے رہی تو پھر اس قسم کی سیچویشن ہوگی نا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دباؤ میں ہے اپوزیشن میں تو سمجھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ دباؤ میں ہے اس وقت جس طرح کی ان کی گفتگو آ رہی ہے جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ دباؤ میں ہیں پلس یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو پورا ٹائگٹ مل رہا ہے گراؤنڈ کھیلنے کے لیے اپوزیشن کو ماحول بنا ہوا ہے دو سال کی کارکردگی بھی سب چیزیں آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ آپ اس کے اوپر اچھا بولیں گے بریک کا ٹائم ہوگیا بریک کے بعد میں پورا ٹائم ڈاکٹر کریم خوجہ صاحب سینئر رینما سینئر سیاستدان ہے بڑے سیاست کو سمجھتے میں اس کی طرف آؤں گا اس بریک کے بعد ویلکم بک ناظرین ڈاکٹر صاحب صورتحال جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن جو کریٹیبلٹی ہوتی ہے جو مقبولیت ہوتی ہے وہ آپ لوگوں بھی تو نہیں ہیں کرپشن کے چارج سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہو رہی ہے آج بھی سینئر کی جو صورتحال ہے بارہ سال سے آپ کی حکمرانی ہے آپ کے وزراء آپ کے مشیر جو سینئر کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں نواز شریف کے اوپر بھی الزامات نونڈی کے اوپر بھی الزامات کرپشن کے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی کارکتگی بہتر نہیں ہے پی ٹی آئی کی دور سال میں یہ ایک حقیقت ہے مہنگائی بے روزگاری اپنے اروج پر رہے لیکن صورتحال آپ لوگوں کی بھی بہتر نہیں ہے دنیا کی جو تاریک پڑھیں گے جولیو سیزر کو پڑھیں یا جو رومن ہسٹری پڑھیں یا یا کی اریبین ہسٹری پڑھیں یا ہندوستان کی پڑھیں تو یا چائنیز ہسٹری پڑھیں اس میں یہی آپ کو نظر آئے گا کہ کرپشن جولیو سیزر پر الزام لگایا گیا تھا جو تام عظیم رہنما تھا وہاں کا روم کا کہ بھئی یہ کرپٹ ہو گیا ہے انکومپوٹنٹ ہے اور نپوٹیزم کر رہا ہے اس کو آخر میں بروٹس نے مار دیا تو یہ کرپشن کے علیگیشن یہ صرف الزام ہے میری بات سکتا ہے کرپشن نہیں ہے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ظلم کر رہے ہیں آپ خدا انہوں نے کرپشن کی نہیں ہے سب جھوٹ ہے سب غلط ہے سب الزام آتے ہیں میری بات سکتا ہے کرپشن کے علیگیشن تو اس پہ کسی کی فیور یا ڈس فیور نہیں کر رہا ہوں وہ تو پروو ہونا چاہیے نہیں جنرلز پر کرپشن کی لگی ہے وہ عمران خان کہتا ہے کہ وہ بلکل پاک دامن ہے پاک یہ بھی غلط ہے دوسر دولا ہوا ہے یہ بھی غلط اس کے اوپر بھی جی ایٹی اب میں ایک اور بات بتا رہا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ناظرین کو انہوں نے کیا کیا چوری چپے ایک آڈیننس نکالا ایک مہینہ پہلے آگسٹ میں وہ ابھی سرفیس پر آیا ہے آیا ہے اس کے تحت جو کانسٹوشن یہ کہتا ہے ون سیونٹی ٹو آبلک ٹو جس کے تحت بھارہ نوٹیکل جو سمندری علاقہ ہے وہ بلوچتان اور سبہ سندھ کی ملکت ہے اور وہاں جو بھی آئیلنڈز ہیں وہ ہمارے ہیں سبہ سندھ کے بلوچتان کے ہمارے تین سو آئیلنڈز ہیں اور بلوچتان کے آٹھ دس سے ہم بارہ ہوں گی اس نوٹیکل پر انہوں نے ایک آثورٹی بنائی ہے اور اس کے جو ہے اس میں جو بارہ نوٹیکل کے اوپر ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کی ملکیت ہے پر وہ ابھی سندھ کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے بات کی تھی ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ابھی جو نوٹیکلز جو بڑے ہیں وہ ہماری وجہ سے بڑے ہیں دیرہ سندھ کی سندھ کی وجہ سے اب انہوں نے ایک آثورٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے عدالتوں میں اور جو بات کرے گا اس کو سزا بھی لے گی سات سال اب مجھے بتایا کہ ہمارے جو ملکیت ہے سندھ کی جو پراپرٹی ہے سندھ جو انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے تحت پاکستان بنا اور بانڈری کمیشن میں یہ ساری ملکیت ہماری ہے اور بلوستان کی ہے انہوں نے وہ جو دو آئیلنڈز ہیں جو کہ کراچی سے ملتے ہیں بانڈار اور دوسرا اس کو انہوں نے اس آثورٹی میں ڈال دی ہے تو مجھے مجھے بتائے کہ یہ پیپلز پارٹی نے رت کیا ہے اس کو اور کہا ہے کہ سندھ کی جو بلوستان کی پراپرٹیز میں انہوں نے ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی ہے کم سے کم وہ دو آئیلنڈز انہوں نے آثورٹی میں ڈالیں جو نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کی چوریاں اگر یہ گورنمنٹ کرے گی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ہماری منورلز ہمارے آئیلنڈز ہمارے وسائل ہمارے نوکریاں ابھی کہہ رہے ہیں کہ گیس جو ہے وہ تین چار مہینے ہمیں نہیں ملے گی ستر پرسن سندھ گیس نکالتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے اسی طرح دیگر چیزوں پر یہ ڈکیٹیاں ڈال رہے ہیں تو کیا یہ چل سکیں گے یہ ہو یا ان کے پیچھے والے ہو ان سے مقابلے تو ہوئے نا ہمارے دیکھیں ون یونٹ جو جس نے بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا اس کے مقابلے سے ان نے کیا نا بھرستان نے کیا بنگال نے کیا کے پی اس زمانے میں انڈیولی ایف پی تھا اس کو کے پی بولتے ہیں تو کیا اس طرح کے ڈکیٹیاں یہ یا وہ ڈالیں گے کیا ہم خاموش رہیں گے کیا جیل اور پولیٹیکل سٹرگلز وہ چلتی رہی ہیں صرف چلتی رہیں گے اور ابھی ڈک صاحب یہ تو ڈک صاحب کی بات صحیح ہے کہ آپ کسی بھی صوبے کے یا کسی بھی عوام کے یا کراچی کے لوگوں کو آپ نے جو وعدے کیے تھے ایک سو باسٹھ عرب کے کیا ایک روپے آپ کو کہیں نظر آیا گیارہ سو عرب روپے کے اب کراچی کا منڈیٹ جس طرح اس کو ملا وزیر اعظم یہاں تبہائی ہوئی سندھ کے دوسرے ڈسٹرکس میں جو تبہائی ہوئی وزیر اعظم کہیں آپ کو نظر آئے دو سال کا عرصہ گزر گیا کہیں وزیر اعظم آپ کو نظر آئے کیا کیا واقعی یہ جو سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صوبوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کیا کہیں گی اس کے اوپر دیکھیں صوبوں کے ساتھ زیادتی اور خاص طور پر میں سندھ کی بات کرنا ہے اور خصوصاً میں کراچی کی بات کروں گی ہمارے چیرمن سید مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہ کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نا ہمارا جو حق ہے وہ تو ہمیں دے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کاؤنٹی غلط کیا ہوئے جب کاؤنٹ غلط کیا ہوئے تو پھر آپ جو بھی ایڈ دیں گے وہ اس کے مطابق تو ہوگی نہیں سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسل سے یہاں یہ مطالبہ کرتی ہے کہ سنسز کو دوبارہ کیا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں تو اس کے بعد تمام جو بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے ابھی جو چیزیں لڑائی کر رہے ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ کریں اور دوسری بات ہے کہ کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں ریاست پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے بس کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ آنے سے صوبوں کے بیچ میں نفرت زیادہ بڑی ہے تضادات زیادہ بڑے ہیں آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں انہوں نے پہلے دن سے جس طرح کی پہلے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کی انہوں نے اور اس پہ عمل درامت آج تک یہ کر رہے ہیں اس کے بعد جس طرح کی ان کی گفتگو ہے اس میں بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے شروع ہوگے ان میں کامپلیکس آنا شروع ہوگے اور جب یہ کامپلیکس ایک لیول تک جائے گا تو پھر ریورس بیک ہوگا اور پھر وہ وہ جو ان کا ریاکشن آئے گا وہ پھر سمالہ نہیں جائے گا تو اس وقت میرا خیال میں ہوش کے ناخن لینے شاہد کیا نا تجربے گاری ہے نئے لوگ ان کے پاس ٹیم میں تو پرانے پرانے لوگ ہیں شیغ رشید امزدار شاہموند قریشیز ان کی ویلی نہیں ہے ان کے پاس نہ کردار ہے کام کرنے کے لیے اور نہ ان کے پاس ویل ہے کام کرنے کی اور نہیں انہوں نے کوئی ہومگوک کر کے آئے ہیں جس کا خامیازہ ہم سب میں اور آپ سے پہلے تھی یہ بھی تجربے گار تھے نون لگ بھی تجربے گار تھی اس ٹیم میں تو حالات بہتر نہیں تھے دیکھیں اتنا بگار کہیں بھی نہیں آیا آپ بالکل انیلیسس کر لیں جو گزشتہ حکومتیں تھی ایمان دارن بتائیں یہ جو باہر نکلیں جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں مین تین پارٹیاں ہیں ایک مولانا فضل رامان جی ایو ایب نون لیگ پیپلس پارٹ یہ ذاتی مفادات کن لکھ لیں امامی مفادات دیکھیں ان کی جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ اس کا جواب تو خیر میرے بھائی جو پیپلس پارٹی آپ کو کیا لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی جو کالر کو بچانے کیلئے ہی گئے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج شاید ہمیں یہ اس قسم کا جو ہے پی ٹی آئی جیسا عذاب جھیلنا نا پڑتا اگر یہ اچھا کام کر لیتے پی ٹی آئی پیپلس پارٹی کو دیکھ لیں انہوں نے ماضی میں کیا کام کیا اور ابھی بھی سندھ میں کیا کام کر رہے ہیں پھر آپ نون کو بھی دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کام اگر یہ کچھ اچھا کام کر لیتے تو شاید آج سیاست ہماری بہت اچھی ہوتی ہے آج ہم یہاں بیٹھ کے ہم اور چیزیں فیوچر کو ڈسکس کر رہے ہوتے انسٹیٹ آف ڈسکسنگ آل دس یہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا معیشت ہماری مائنس پہ چلی گی ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ہم معیشت کو بہتر ہوگی اس کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈسکس صاحب ذاتی مفادات کے لیے نکلیں اپنے کیسز بچانے کے لیے کرپشن بچانے کے لیے اگر آپ کی سیاست بہتر ہوتی آپ کی حکمرانی بہتر ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے اس ملک کو اس عمام کو آپ کی ناکامی ہے پی ٹی آئی آئی عمران خان صاحب آئے آپ صاحبہ کہہ رہی ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو لانے والے لے کر آئے اور بٹھایا رکھا ہے انہوں نے سیلیکٹڈ وزیراعظم کو سر ایسے اسگر خان کو نہیں لائے تھے اسگر خان کو کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکے نہیں بن سکے نہیں تھی نا پاپولارٹی نہیں تھی نا امام امام کی سپورٹ نہیں تھی اگر پاپولارٹی اتنی ہوتی تو یہ سارے جو اس کی جو سپیس ہے پرائم منسٹر کی وہ کیوں کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں ہر چیز اس کے حوالے کر رہے ہیں پاپولارٹی نہیں ہے یہی ہوا نا مطلب کہ بھئی آپ ہی مسئلہ حل کرو یہ آپ نہیں مالنے آپ کی ناکامیاں نہیں ہے آپ نے سپیس نہیں دی پنجاب میں سپیس آپ نے نہیں دی زرداری صاحب کے دور میں عمران خان کو پی ٹی آئی کو آپ نے سپیس دی تو انہوں نے سپیس کی پنجاب میں تو آپ آؤٹ گئے نظر سن میں آپ نہیں گئے سن میں آپ ہے میری بات سنیں کوئی ہم فرشتے تو نہیں ہے جو مسٹیک نہیں ہو مسٹیک تو ہوتی رہی ہیں مسٹیک تو ہر آدمی سے ہوتی ہے ہر پارٹی سے ہوتی ہے ہر گورنمنٹ سے ہوتی ہے پر کام بھی تو ہم نے کچھ اچھے کیے ہیں جس کی وجہ سے نے کتنا کارنر کرنے کی کوشش کی جس کے باوجود ہمارے پارٹی ہے ہمارے ورکرز انٹیک ہیں تو وہ دیکھیں آپ ریجنل بنانے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہر پارٹی کو جس طرح نیوز پیپر اور چینلز کو بنا رہے ہیں تو اس کا جو میرے خیال سے ایڈ ایڈ اف ڈی نقصان تو اس ملک کو ہوگا کیونکہ نیشنل پارٹی جو ہوتی ہے وہی چیزوں کو رکھ سکتی ہے انہوں نے اریجنل کرنے کی کوشش کی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے سے زیادہ میرے کہ ایڈ اینڈ او دی یہ کرونا جو ہے یہ ساری دنیا کو تیس نیس کرنے چاہتے ہیں لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہے ورکر جاتا ہے تحریک میں ورکر جیلوں میں جاتا ہے کیا آج اتنے ورکر صاحب میں ہیں دونوں پارٹیوں کے اندر تینوں پارٹیوں وہ تو دیکھیں جو تحریک اٹھتی ہیں وہ اول او سنڈ اٹھتی ہیں لیکن ایک مقصد ہوتا ہے سر دیکھیں یہ تحریک کے اپنے میکنکس ہوتے ہیں سے ان کے اوپر چارجز ہیں یہ باہر نکل رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لئے پہلے تو یہ بہالی اس ٹائم تو جمہوریت کی بہالی تھی آج کیا ہے ایجنڈا کیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بیانی آپ کیونکہ جو عام عام ووٹر جو ہے سیوی پاکستان کے لوگ بہت زیادہ مچور ہو گئے انڈر سنڈ کیا ہے کیا مچورٹی ہے کیا پارلومنٹ کی سوورنٹی ہے سارے پاوس کس کے پاس ہونے چاہیے فیصلے کون کرتا ہے پہلے تو عام ورکر جذباتی ہوتا تھا آج وہ بھی جذباتی نہیں ہے پہلے تو نکل پڑتا تھا جان دے دیتا تھا آج وہ چیزیں بھی نہیں آپ کیا اس بات سے سہمت کرتی ہیں کہ یہ بیانیاں چلے گا ان کا دیکھیں یہ تو جواب یہی اچھی طرح سے دے سکتے ہیں لیکن میرا خیال میں اب عوام جو ہے وہ بھی سمجھ کیونکہ آپ بھی ایمکیم میں رہی ہیں پہلے جو جذبہ ہوتا تھا جو جس طرح لوگ جس طرح بہار نکلتے تھے کیونکہ بھی آپ بھی گراس ایمکیم کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ میرے ساتھ ایک پورا پروگرام کرنا پڑ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ایمکیم کبھی بھر کر اس طرح اس لیے نہیں ایمکیم کی کارکردگی اتتی خراب ہو گئی ہم لوگ نے بھی ایمکیم کو چھوڑ دیا جذبات وہ نہیں رہے لیکن یہ ہے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے ابھی بھی عوام میں عوام کو چیلنج نہ کریں عوام کو غصہ جو ہے وہ کبھی لیڈرشپ کو چیلنج کر سکتے ہیں دیکھیں لیڈرشپ تو ابھی رہی نہیں نا آپ نے سوڈنٹ پولٹیکس ختم کر دی تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی سوڈنٹ پولٹیکس ہوگی تو گرونڈ قسم کے ریڈرز آئیں گے تو وہاں تو سپیس ہے اس سپیس کو فل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سارے پی ڈی ایم میں مل کے ایک ہی کاز کے لیے سب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اگر تو وہ کاز یہ پوزیٹیف کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے اگر تو وہ یہ پاکستان کے لیے اگر یہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے تو میرا خیال میں اللہ کی مدد بھی ان کو آ جاتی لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ اپنی ذاتیات کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا آپس میں بھی دیکھئے گا کچھ عرصے میں کلاش ہو جائے گا ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے اگر یہ اتفاق ہو یہ ظاہری طور پہ ضرور آپ کو لگ رہا ہے لیکن ان کا یہ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کی سوچ مختلف ہے اور یہ ان در لانگ رنڈ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چاہیے دکس اب یہ اعتماد تو دونوں کا آپ کے اوپر نہیں ہے میمو گیٹ اسکنڈل آپ کے سامنے آپ نے گورنر راج لگایا تھا پنجاب کے اوپر دونوں آپ کو پتا ہے آج بھی آپ کے ایم ای نی ایم پی سینیٹرز کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایک دوسرے کو پر اعتماد نہیں ہے مریم نواز آج بھی کہتی ہیں کہ ایک ہی جھٹکہ یہ گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی سر ایسا ممکن ہے دیکھیں ہم نے جو ڈیکلیریشن سائن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس اتیار میں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اس ڈیکلیریشن پر ہم کھڑے ہیں اور وقت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی وقت کے ساتھ فیصلے ہوں گے وقت کے ساتھ تحریکے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کنسلٹیشن سب ملکر کریں گے آگے بڑھیں گے زرداری صاحب کھڑے رہیں گے نہیں میں نے کہا کہ یہ جو جب ڈیکلیریشن ہوئی ہے اس وقت زرداری صاحب بھی تھے بلاول صاحب بھی نہیں نہیں ہی صحیح کھڑے رہیں گے کہتے ہیں نا قرآن و سنت تو یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ تو اس وقت میں تو نہیں کر سکتا میں جو تھی تو نہیں 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 آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نہیں زرداری صاحب میرا لیڈر ہے مگر وقت کے ساتھ چیزیں ہوں گی وقت کے ساتھ فیصلے ہوں چیزیں تو سب زرداری صاحب کے ہاتھ میں بلاول صاحب بھی تو زرداری صاحب کے ہاتھ میں پارٹی بھی تو زرداری صاحب کے ہاتھ میں بلاول صاحب زرداری صاحب ایک ہی بات ہیں ایک ہی بات ہے بڑی مہربانی ملک کے اندر دیکھتے ہیں نواز شریف آپ کے سامنے ان کا بیانیاں آپ کے سامنے ہیں آپوزیشن اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے نہیں آصف زرداری صاحب پورے طاقتور ہیں اور آپ کو پتا ہے اور شیاسی کھلاڑی ہیں بڑے اور اپنی اقتدار ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس دور کے اندر اور اقتدار کی گیم ہے ساری یہ جنگ اقتدار کی ہے عوام تو زبان پہ ضرور ہوتی ہے اور جمہوریت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے اور نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جمہوریت کو کتنا مضبوط کیا پارلیمنٹ کو کتنا مضبوط کیا اداروں کو کتنا مضبوط کیا